بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا ایسا ہے جس میں دو چیزیں ہم نے آپ کے گوشت گذار کرنی ہیں ایک وہ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار یا گارڈ یا اسکورٹی گارڈ اور ایک پرنسپل آفیس یا دفتر تو اپنی یہ بات آپ تک پہنچانے سے پہلے میں ایک خیر کی بات آپ کو بتا دوں کہ سہری اور افتاری کے وقت اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہو یا کھلا ہو اس کے بار بلی آ کے آواز نکالتی ہے اہمیاؤں کی جب آپ کے سامنے افتاری رکھی ہوتی ہے یا سہری رکھی ہوتی ہے یا اگر رمضان نہ ہو تو آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے تو حضورے والا وہ ویسے ہی نہیں آتی ہے اسے بھوگ لگی ہوتی ہے اور وہ بہر سے آپ کے بہر سے آ کے آپ کو پکارتی ہے کہ اس کھانے میں سے میرا حصہ بھی ڈالیں حضورے والا آپ جو چیز بلی کو اچھی لگتی ہے وہی اٹھا کے اسے دے دیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آپ رزق کی تنگی کا شکار رجائیں اور آخرت میں اللہ آپ سے یہ سوال پوچھ بیٹھے تو بلی نے صدا لگائی تھی کہ مجھے بھی کھانا دونا بھائی میں بھی ہوں کیوں نہیں دیا تو میں اپنے کتنے بھی ناظرین ہیں سننے والے ہیں ہم سب سے گزارش کروں گا کہ بلی کی اس آواز کو اگنور نہیں کرنا ایک سرکات ہم اس کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں جو اچھی چیز جو اسے اچھی لگتی ہے اٹھا کے اس کو دے دیں تو آج ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سکول ڈیولمنٹ پلان نمبر تین چوکیدار اور پرنسپل حضور اے والا لوگ ہمارے چیروں کو دیکھتے ہیں اس لیے تو جتنی بھی یہ خواتین یا کچھ مرد جو ہیں وہ بیوٹی پالر سے اپنے چیروں کو بناتے ہیں کئی بھی کسی نے ٹانگوں کے بار صاف نہیں کروایا ٹانگوں کے محک اپنی کے لیے گھٹوں بھی نہیں کیا ہے چیروں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیرے پھر نظر سب سے پہلے پڑتی ہے اور چیرہ سب سے پہلے دکھائی دیتا ہے اس لیے ہمارے سکول کا سب سے پہلے چیرہ ہے ہمارا مین گیٹ اور وہ چوکیدار یقین کریں اس چوکیدار کو بڑی ترقیت کی ضرورت ہے کہ وہ انتہائی باخلاء کے انسان ہو طلبہ اور ولدین کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آ رہا ہو اور طلبہ کی عزت کرتا ہو پکڑ کے گیٹ سے اندر کریں طلبہ کے مزاج کے مطابق ان کا بیگ ان کے ساتھ اندر کریں گیٹ سے اندر کر دیں اور خوبصورت گیٹ بنا ہوا جہاں وہ موجود وہاں ہمیں بدتمیز اور روح اڈا آدمی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں کوئی ہمارے سکول جو ہیں ان پر کوئی عملے نہیں ہوتے ہیں وہاں ہمارے خزانے پڑے ہوئی ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی موچھوں والا بدتمیز آدمی کھڑا کرنے نہیں دوسرا پہلو فنسیپل کا دفتر ہے بالکل گیٹ سے انہوں نے کے بعد جو پہلی امارت آئے کوئی شخص جو اندر آنے والا ہے پہلا اس کا واسطہ پڑے تو وہ پرنسیپل کا دفتر ہونا چاہیے جو اپنی استطاعت کے مطابق اشادہ رکھیں بڑا رکھیں جس میں بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ موجود ہو سردی اور گرمی کا بندبست ہو اور کوشش کریں کہ وہاں واشروم اور پینے کا پانی سردی اور گرمی کے اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے اور وہ جو شخص جس کا نام پرنسیپل ہے وہ اندائی باخلاق انسان آنے والے آدمی کی گفتگوس سننے کے بعد اس کا ریزرٹ نکال کے اسے اچھا جواب دی اور اگر پرنسیپل دفتر میں موجود ہے جو کیدار سے یہ کہے کہ اگر کوئی شخص مانگنے والا بھی آ جائے جو کیدار کو پتہ ہو گئی یہ شخص دس روپے پرنسیپل سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے اس کو بھی اجازت دے پرنسیپل اس کو بھی ملے اٹھ کے ملے اسے مانگنے والے کو دس بیس روپے دے اور اسے خوششروبی کے ساتھ ہلوے دا کرے یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے ایک طرف ہم بہتر کوم پیدا کرنے کا ڈھونگ رہے چاہ رہے ہیں دعوے کرتے ہیں اچھی کوم پیدا کرنی اچھی کوم اسی صورت میں پیدا ہوگی جب آپ کا وہ گیٹ پہ کھڑا جو چکی دار ہے وہ بڑا مذہب ہوگا اور اس کے بعد جو بیٹھا ہوئے پرنسیپل ہے اس کی گفتگو اٹھائی اچھی ہوگی اٹھائی پیدار گفتگو ہوگی اور آنے والے آدھگی کو ملے گا اور اس کی بات پوری سنے گا پوری بات سننے کے بعد اگر اسے کوئی کومنٹس کرے تو کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ گیٹ پہ بیٹھے رہے ہیں پرنسیپل اندر کپے لگاتے ہیں لوگوں سے ڈرتا رہے ہیں لوگوں سے نہ ملے یا لوگوں سے ملنا ہے لوگوں سے ہم نے بہت کوئی سیکھنا ہے تو لہٰذا یہ آج کی جو دو چیزیں ہیں یہ نہیں جو کدار کی خصوصیات اور پرنسیپل کی خصوصیات ان پہ اگر آپ نے اپنا سکول ڈیویلپ کرنا ہے ان دونوں پہ آپ نے بڑا فوکس کرنا ہوگا کہ ہمارا چوکی دار بھی انتائی با اخلاق ہو ہمارا پرنسیپل بھی انتائی با اخلاق ہو وہ بہترین بیٹھنے کی جگہ موجود ہو آنے والے لوگوں کو ان سے پوچھیں دیکھیں یہ آمن ہے یا تو اس سوشل میڈیا سے سیکھا ہے یہ انڈرائیڈ موبائل اور یہ نیٹ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے بہت سے علم دے دیتے ہیں یا ہم نے جو سیکھا ہے ولدین سے سیکھا ہے کسی بھی والدہ اور والد کو پوچھ لیں آپ اپنے بچے کو کیا دیکھنا جاتے ہیں آپ کا بچہ کیسا ہوئے جو الفاظ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بچے کو ایسا دیکھنا جاتے ہیں اس کو ایسا بنانے کے لیے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ بچہ ایسا ہونا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سے آپ بارپور فائدہ اٹھائیں گے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ